تو جیسے کہ ہم بات کر رہے ہیں سومیٹک ایمبریوز سومیٹک ایمبریو کیا ہوتے ہیں؟ سومیٹک ایمبریوز آر پرڈیوز فرم پروڈوپلاس کلچر پروڈوپلاس کی ہم نے بات پہلے بھی کی کہ پروڈوپلاس ایک ایسا سیل ہوتا ہے جس کے سیل وال ریموف کر دی جائے سیل میبرین ریموف کر دی جائے پیچھے جو آپ کے پاس سیل بنتا ہے یا سیل بچتا ہے اسے ہم پروڈوپلاس کہتے ہیں تو سومیٹک ایمبریوز ہم پروڈیوز کروا سکتے ہیں پروڈوپلاس کی کلچر سے these are encapsulated in these are encapsulated in protective hydrated gel artificial seed اور ان سومیٹک ایمبریوز کو ہمیں encapsulate کر لیتے ہیں cover کر دیتے ہیں ایک protective hydrated gels میں چاکہ یہ سومیٹک ایمبریوز ان سے وہ preserve رہ سکیں اور ان کو dehydration فیس میں کرنی پڑے تو یہ ہمارے artificial seeds بن جاتے ہیں انہیں artificial seeds اس لی کہا رہا تھا کیونکہ یہ ایمبریوز اب ready ہیں اگر آپ انہیں کہیں بھی suitable conditions دیتے ہیں تو یہ بالکل سیٹ کی طرح germinate کرنے کا potential رکھتے ہیں then millions of embryos can be produced at once in bioreactors اب ہم بہت زیادہ amount میں millions اور billions کے اگر ہم embryo بنانے کی بات کریں تو اس کے لئے ہم special structure use کرتے ہیں جیسے ہم bioreactor کا نام دیتے ہیں تو bioreactors کا استعمال کر کے ہم بہت سے embryos at a time collect کر سکتے ہیں tomato, calorie, aspergerus, lilies, begonias and african boilets ان کی جو ہیں وہ so somatic embryos یار کیے جا رہے ہیں اب mature plant develop from each somatic embryo ہر somatic embryo سے ایک mature plant develop ہو سکتا ہے these somatic embryos vary because of mutation during production یہ بیسکلی بلکل سیم ہونے چاہیے ہیں لیکن کچھ variations ان میں آ سکتی ہیں اس کی وجہ ہے mutation آپ کو پتا ہے کہ sudden change آ سکتا ہے کسی بھی genetic makeup کے اندر تو ان mutations کی وجہ سے اس کے اندر کچھ changes آ سکتی ہیں otherwise they all should be similar then ایک اور ٹیکنیک ہمارے سامنے آتی ہے that is anthel culture anthel ہم جانتے ہیں کہ ایک angiospum plant کے اندر جو male spores ہوتے ہیں جنہیں pollen grain بھی کہتے ہیں وہ بیسکلی anthel ہوتے ہیں تو اگر ہم anthel کو grow کروا دیں تو اس کو ہم کہتے ہیں anthel culture ہمیں پتا ہے کہ anthel جو ہے وہ میوسیس سے بنتے ہیں اور اس میں applied number of chromosome ہوتے ہیں اگر ہم اس anthel کو grow کروائیں تو اس سے vitamins اور growth regulator کی موجودگی میں ہم ان anthel کو grow کروا سکتے ہیں چونکہ یہ applied tube cells ہیں تو یہ pollen grains divide کریں گے اور اس سے جو embryos بنیں گے وہ 20 سے 40 cells تک ہو سکتے ہیں finally the pollen grain rapture releasing applied embryos اس کے بعد pollen grain rapture ہوں گے اور اس میں سے applied embryos مل سکتے ہیں experimenter can grow can now generate a applied plant اور add chemical agent from chromosome doubling اب ہمارے پاس ایک ایسا plant بنا جس کے پاس n number یعنی applied number کے chromosome ہے لیکن ہم اس کے اندر کوئی chemical agent ڈال سکتے ہیں جو کہ اس chromosome number کو ڈبل کر دے اور آپ کا applied plant convert ہو جائے into the deployed plant chromosome doubling produced deployed plus hymosex plant اس chromosome doubling کے procedure سے آپ بس ایک ایسا plant بنے گا جو deployed تو ہوگا لیکن ساتھ ہی میں homosex بھی ہوگا یعنی homosex اس طرح سے کیونکہ اس کے پاس ایک ہی chromosome کا پیر تھا ہم نے اسی پیر کو جب duplicate کروایا تو exactly اسی جیسے دو پیر بن گے اور ایسے plant کو ہم ڈیفنیٹلی homosex ہی کہتے ہیں تو homosex plants پیدا کرنے کی جسے ہم true breeding بھی کہتے ہیں true breed پیدا کرنے کی یہ بہت اہم طریق ہے انثر کلچر used to produce plants that expects recessive allele اور انثر کلچر کی مدد سے ہم recessive allele کی study کو کر سکتے ہیں کیونکہ ہمیں پتا چل گیا کہ ہمارا جو یہ plant بنا ہے یہ homosex ہے تو اس کے اندر ہم recessive allele کی expression بھی دیکھ سکتے ہیں ان کی study کرنا بھی ہمارے لئے آسان ہو جاتا ہے یہاں ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ایک plant ہے اور اس plant سے ہم نے کچھ cells remove کروائے ہیں اور ان cells کو ہم نے embryoid میں ڈالا اور اس سے ہمارے پاس haploid cells آگئے ان haploid cells کو پیٹری ڈیش میں grow کروایا تو اس سے جو plants بنے ہیں they are haploid plantlets اور ان haploid plantlets کو ہم کسی chemical agents کی مدد سے ہم اس کو duploid میں convert کر سکتے ہیں now the cell suspension culture cell suspension culture یہ ایک ایک ایسی ہے جس کے اندر ہم cells کو چھوڑھوٹے pieces میں convert کر دیتے ہیں اور اس سے پھر ان کو ایک liquid medium میں ڈالا رہتا ہے جس کی وراؤ سیلز جیوائیڈ کرتے ہیں وہاں پہ clumps بن جاتے ہیں اور ان clumps کو ہم use کر سکتے ہیں as a artificial seed these cells produce the same chemical as entire plant اور اس طرح سے کیا ہوتا ہے بجائے کہ ہم پورا plant grow کروائیں ہم ان کے کچھ cells grow کروائی لیتے ہیں اور یہ cells وہ ہی کام کریں گے اتنے کونہ led جیانا کا اہم cell suspension culture رکھاتے ہیں اور اس culture کے اندر ہمیں کوانین کی کافی زیادہ ماؤنٹ مل جاتی ہے digitalis laneta produced digitoxin یہ plant ہے جو digitoxin produce کرتا ہے suspension culture can be used to produce cosmetics drugs اس کے ذری ہم cosmetics کی سکتے ہیں drugs سکتے ہیں agricultural chemicals prepare کر سکتے ہیں یہاں ہمارے پاس diagram دکھائی جا رہی ہے اس plant جس سے ہم نے specimen لیا اور اس plant کو culture کیا different cells کے اندر یہ اگر میڈیم ہے اور یہ ہمارے پاس اگر میڈیم ہے اور اگر میڈیم اور انکو ہم grow کرواتے ہیں تو یہ plant کو ہم نے liquid میڈیم دیا cells کو clumps میں دیا اور یہ callous بن گیا تو اس طرح سے پھر یہ callous بنتا ہے جو plant بنتا ہے اس کو cell clumps میں convert کر لیتے ہیں اور یہ ہمارے پاس suspension culture بن جاتا ہے اور جیسے ہم نے ذکر کیا suspension culture وہی کام کرتا ہے ایسا کہ ایک پورا plant کام کرتا ہے then genetic engineering plant plants نکالا جو کہ ایک خاص enzyme ہے luciferase ہم نے luciferase enzyme کا gene نکالا اور اسے tobacco کے protoplas میں add کر دیا جب یہ gene جا کے plants اندر incorporate کرتا ہے تو firefly کی property اس plant میں بھی آرہتی ہے یعنی کہ جگنو کی طرح رات کے time وہ plant بھی light emit شروع کر دیتا اور جب ہم اس کو ایک سبسٹریٹ luciferan دیتے ہیں تو luciferase enzyme کو convert کرتا ہے اور اس کے نتیجے میں glow پیدا ہوتا ہے جو کہ ہمیں دکھاتا ہے کہ یہ tobacco plant جو جگ مگار ہے corn and wheat protoplas produce infertile plants مکعی اور جو گندو میں اس کے protoplas ہم change پر کر لیتے لیکن اس سے گند developed by theodore m klien theodore m klien scientist جنہوں نے particle gun invent اور اسی مجھے بیکٹیریم agrobacterium کے genes جو ہم transfer کر دیتے ہیں particle gun کا استعمال کرتے ہو then salt tolerant Arabidopsis یہ Arabidopsis ایک model plant ہے جس کو use کرتے ہیں experiments کے لیے genetic engineering کے اندر تو ہم نے salt tolerant پروڈیوز کر لیا ہے آج کی جو crop پروڈکشن کو ہم increase کر چکے ہیں 50% ایک کیا ہے salinization کہتے ہیں زمین کے اندر نمک بہت زیادہ بھر جانے کو salinization کی افیکٹ کی ورہ سے ہماری جو پروڈکشن ہے وہ 50% تک ڈگریز ہو چکی ہے کیونکہ زمین جنسی کیا وہ irrigation کے قابل نہیں رہتی transgenic plants can improve human health انتناسی انسانی فیہت کو بہتر بناتے ہیں بلکہ ایسے علاقوں میں ہم salt tolerant plants grow کروا سکتے ہیں جہاں پر salinization کا ہمارے پاس مسئلہ آتا ہے they can be altered to produce vernalic acid and reacinolic derivative of olic acid c4 cycle can be introducing plant ہم نے bio energetic chapter میں دیکھا کہ plant cycle c3 cycle ہے کیونکہ 3 carbon like side molecule enroll کر رہتے ہیں تو اب ہم اس cycle change کر کے c4 cycle introduce کروارے ہیں plants کے اندر کہ plants at a time 4 carbons کو introduce کروائیں اور 4 carbons کو fix کریں اور اس سے پھر ایک cycle چلے جسے plants کی growth اور glucose production میں اضافہ ہو جائے گا 10 gram of alpha galactose enzyme treat to human lysosome storage disease جیسے ہم نے پڑھا چپٹر number 4 میں کچھ diseases are storage related human lysosome storage disease ہیں اگر 10 gram alpha galactose ھم حاصل کر سکتے ہیں ایک acre طباکو plant سے تو یہ بھی ہماری ایک output ہے جو کہ ہم استعمال کرتے ہیں plants کی genetic engineering سے it took 30 days to get tobacco plants to produce antigen to treat non hodkin lymphoma after being spread with genetically engineered advisors to tobacco plant کو ہم ایک virus سے infect کر واتے ہیں اور virus جیون سے antigen produce کرتا ہے non hodkin lymphoma کے خلاف اس hellophila یہ nacl کی غیر مجودگی میں یہ growth شوک کرتا ہے اور جبکہ اس کو اگر nacl دیا رہے 50 millimolar nacl اس کو دیا گیا تو تو بھی اس کی growth ہے وہ natural growth کی طرح ہی رہتی ہے تو یہ آپ کو شوک کر رہا رہا ہے کہ salt tolerant arab dosis ہے جو کے salt کی بہت داش کرنے کی سائیت رکھتا ہے that's all for the lecture اس کے بعد آپ نے website دیئے گئے mcqs کرنے ہے تاکہ آپ maximum practice ہو سکے اور آپ اچھی